ایک اچھی زندگی آپ گزارنا چاہتی ہیں جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اچھے سے رہیں تو اس کے لیے نہ آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اسٹریس اس صحت کو تباہ کر دیتا ہے سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اور ساتھ میں اس نے ہمیں اچھے اچھے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے لیے ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو چلیں جی اپنی اصل ٹاپک پہ چلتے ہیں آج کی یعنگی لائف میں کسی بھی انسان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹینشن نہ ہو ہر کسی نہ کسی کے پاس کسی نہ کسی بات کی ٹینشن ہے ہی اگر ہوم میکرز ہیں تو ان کے پاس تو پھر آپ پوچھئے ہی مت کہ کتنی ساری ٹینشن ہے کھانے میں کیا بنانا ہے کل دوسرے دن کیا کرنا ہے ساس نے ایسی بات کہہ دی یا پھر ہسپینڈ سے لڑائی ہو گئی بچے بات نہیں مان رہے ہیں کافی ساری ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو کی ان کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں ہر ایک چیز ایک لیمٹ میں اچھی لگتی ہے پھر وہ چاہیں ٹینشن ہی کیوں نہ ہو بے لیمٹ کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تو ڈیلی روٹین کی باتوں کی آپ ٹینشن نہ لیں اس بیسلی آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہاؤس وائف کے لیے ہے مدرز کے لیے ہے ہم لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی ٹینشن لیتے رہتے ہیں کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تب بھی ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہزبینڈ کو کھانا اچھا نہیں لگا انہوں نے پیٹ پر کے نہیں کھایا اس بات پہ بھی ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جہاں اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ساز، نند، بھابی، دیورانی، جٹھانی سب کے وہی چھوٹے موٹے لڑائی جگڑے چلتے ہی رہتے ہیں حالانکہ ہوتی وہی ہیں ڈیلی روٹین کی باتیں بہت پھر بھی ہم لوگ ان باتوں کو اتنا یعنی کی ٹینشن لے لیتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بہت ہی زیادہ تو اچھا آپ لوگ ایک بات بتائیے کہ پہلے کے جو لوگ تھے ان کو کبھی آپ نے کم عمروں میں یہ سنا کہ انہیں کوئی پروبلم ہوتی تھی یعنی کی کوئی بڑی بیماری تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں کے آج کل ڈپریشن، اسٹریس کی وجہ سے پلس کھان پان کی وجہ سے ہمارا لائف سٹائل جو ہے بلکل ہی انہیلدی ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں اتنی ساری پروبلمز جھیلنی بڑھتی ہیں تو چلے جی یہاں پہ میں اپنے پہلی جو عادت ہے اس کی بات کرتی ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو مجبوط رکھیں نمازیں پڑھیں، اپنے گھر کے لیے دعا کریں اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں بچوں کو لے کے، اپنے شوہر کو لے کے جیسی بھی آپ کی پریشانی ہے تو آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اچھا جی آپ کو میں یہاں پہ ایک بات اور بتاؤں گی کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں تو آپ آیتِ کریمہ پڑھیں آیتِ کریمہ سے آپ کی پریشانی کیسی بھی ہو پھر وہ آپ کی گھر کی کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے بچوں کو لے کے، آپ کی سہت کو لے کے یا پھر آپ کے کارووار کو لے کے کیسی بھی پرابلم ہو آپ آیتِ کریمہ پڑھیں ورد کے ساتھ اچھے سے اس کو بوزو بنا کے نماز کے بعد کبھی بھی جس ٹائم آپ کا من ہو آپ اس ٹائم آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں اور آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی جو پرابلم ہے یا آپ کی جو پریشانی ہے وہ کس طرح سے نکل جائے گی وہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم کو کیسے سولپ کر دے گا تو بس میں یہی کہنا چاہوں گے کہ آپ نماز پڑھیں سکون سے پڑھیں اللہ کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بدائیں اکثر کر کے ہم لوگ نماز پڑھنے تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات ہم لوگ کے دماغ میں چلتی رہتی ہے کہ میں جلدی سے نماز پڑھنوں مجھے بچوں کو کھانا دینا ہے یا پھر گھر کا یہ میرا کام رہ گیا ہے مجھے یہ والا کام کرنا ہے تو میں بس جلدی سے نماز پڑھنوں لیکن ہمیں اس طرح سے نماز نہیں پڑھنی ہے آپ اپنے سارے کام سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ سکون سے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کے آپ جو بھی نماز کے لئے وقت دے رہے ہیں تو اس میں ایک دم سکون ہو آپ کے دماغ میں کوئی بھی گھر کے کام نہیں چلنے چاہیے اگر آپ نماز پڑھنے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کے ساتھ ہی آپ کی اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سورے مزمل کو پڑھ سکتی ہیں تین بار چھے بار آٹھ بار جتنا آپ کا من ہو سورے مزمل ڈیلی پڑھنا آپ سٹارٹ کر دیں اس سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ بلکل سالف ہو جائے گی تو اپنا جو آپ کا تعلق ہے وہ آپ اپنے رب کے ساتھ بہت ہی مضبوط تعلق بنائیں نمبر دو آج کا لیڈیز میں چڑچڑا پر رہنا پریشان رہنا تو اس کی ایک جو مین بزا ہے وہ ہے پی سی او ایس پی سی او ڈی تو اکثر کر کے یہ چیز لیڈیز میں یہ پرابلم ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے لیڈیز جو ہیں وہ چڑچڑی رہتی ہیں پریشان رہتی ہیں اسکن پرابلم ہو جاتی ہے ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے کتنا بھی اپنی اسکن کیئر کر رہی ہیں لیکن پھر بھی جو ان کی اسکن ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو پرابلم ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ ایم بیلنس ہو چکے ہیں دس میں سے چھے لیڈیز ایسی ہیں جن کو پی سی ایس کا ہارمونیل ایم بیلنس کا مسئلہ ہے تو اگر آپ لوگ ایسے میں ڈاکٹر سے ملتی ہیں تو ڈاکٹر آپ کا کافی اچھا خاصا جو ہے وہ بل بنا دیتا ہے اور آپ کو میڈیسن کافی ساری دے دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک گھر ویلو طریقہ بتا رہی ہوں سب سے پہلے تو آپ ملٹی جو بیٹامین ہوتی ہے اس کو لینے شروع کریں ساتھ ہی آپ گرین ٹی اپنی ایڈ کر سکتی ہیں اچھا جی اسی کے ساتھ ہی آپ بلیک کافی یا پھر گرین ٹی یہ چیزیں آپ سٹارٹ کریں ملٹی بیٹامین ٹیبلٹ سے آپ کی ایس کے ساتھ جو آپ کے اندر ویقنیس آنے لگتی ہے تو وہ بھی کم ہوتی ہے آپ کا جو سٹیمینا ہوتا ہے ملٹی بیٹامین اس کو بڑھاتی ہے ساتھ کی جو آپ کی ایمیونٹی ہے اس کو بھی بوسٹ کرتی ہے مسلس سٹریندھ ہے اور برین فنکشنل تو ملٹی بیٹامین لینے سے آپ کو کافی سارے فائدے ہوں گے ساتھ ہی آپ اپنی بلیک کافی یا پھر گرین ٹی بھی ایڈ کر سکتی ہیں اچھا جی اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گی جیسے کی آپ کے ہارمونز جو ایم بیلنس ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو نیا پر 4 سیٹس لینے انکی 4 سیٹس لینے ہیں ایک آپ کو سنفلاور سیٹس لینے ہیں پمکن سیٹس لینے ہیں فلیک سیٹس لینے ہیں سیسمی سیٹس یا نے جو تل ہوتے ان کو وائٹ تل آپ کو لینے ہیں تو یہ جو فلیک سیٹس سنفلاور سیٹس اپنی پمکن سیٹس یہ آپ کو ایکوال ام آنٹ میں لینے ہیں جیسے کی آپ نے 100-100 گرام یہ تینوں چیزیں لینے ہیں تو وہیں پر آپ کو 80 گرام جو ہیں وہ تل لینے ہیں تل کی جو قوانٹیٹی ہے وہ آپ کو تھوڑی سی کم رکھنی ہے اچھا جی اسی کے ساتھ ہی آپ کو یہ ساری چیزیں ڈرائی روست کرنی ہے پین میں آپ کو کوئی بھی گھی آئل وغیرہ نہیں ڈالنا ڈرائی روست کرنی ہے دو سے تین منٹ تک آپ اس کو فلیم پہ اچھے سے ڈرائی روست کرنی ہے اور یہ چیزیں پھر دھیرے دھیرے کر کے چٹکنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو بس یہاں پہ یہ جو آپ کا سارے سیٹس ہیں وہ اچھے سے ڈرائی روست ہو چکے ہیں فلیم کو آپ آف کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے تھنڈا کرنا ہے گرم بلکل بھی آپ کسی بھی کنٹینرز میں مد بھریے گا اچھے سے آپ کو اس کو تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو اپنی کسی بھی کنٹینرز میں بھر لیں تو میں نے نا یہ ساری جو سیٹس تھے وہ آن لائن پرچیز کیے تھے آپ کسی بھی جو شاپ ہوتی ہے جہاں پہ سارے سیٹس وغیرہ مل جاتے ہیں آپ وہاں سے بھی پرچیز کر سکتی ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کم پرائز میں پڑ جائیں گی لیکن اگر آپ یہی چیزیں ڈاکٹر سے لیں گے تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے گا لیکن وہ ہوگی یہی چیز بٹ اس کی میڈیسن کے جریعے ہوگی یہ آپ کو یہ سیٹس تیار کرنے کے بعد ایک چمچ جو ہے وہ صبح مورننگ میں لینا ہے حنی کہ آپ کبھی بھی مورننگ جو میڈ مورننگ اس نیک ہوتا ہے آپ اس ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں اور ایک چمچ آپ کو شام میں لینا ہے اس سے کوئی بھی آپ کو دکت نہیں ہوگی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گرم ہے تو نقصان دے سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سارے سیٹس ملے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی نقصان یا پریشانی والی بات نہیں ہے آپ ازیلی اس کو کنزیوم کر سکتی ہیں اور اس سے آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ جگہ پر آ جائیں گے کوئی بھی آپ کو دکت نہیں ہوگی بہت ہی بڑیہ دریقے سے اور یہ نا کھانے پینے میں بھی بلکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ اس کا ٹیسٹ بیکار ہو میں لیتی ہوں اس کو ایگن مانے جب آپ اس کو کھائیں گے تو ٹیسٹ بھی اس کا آپ کو کافی اچھا لگے گا PCOS PCOD ساتھ میں ہارمونز آپ کے اگر ایمبیلنس ہیں اس میں آپ کی ہیلپ ہوگی اس سے ساتھ ہی آپ کی جو اسکن ہیں ہیئر فالو کی پرابلم ہیں اوورال ہیلتھ کے لیے یہ جو مکس سیٹس ہیں وہ کافی ہی بہتر ہیں اگر آپ مکس سیٹس جو ہیں وہ مارکٹ سے پرچیز کریں گے تو بھی آپ کو یہ کافی کوسٹلی ملیں گے لیکن آپ گھر پہ ملانیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا یہ ایک بار پوائنٹ ہے وہ بتاتی ہوں کہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو ڈریسنگ سینس وہ اچھا رکھنا ہے چیلی ہی آپ کو بات لینی ہے آپ کے اپنے جو کپڑے ہیں ان کو چینج کرنا ہے میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ آپ مہنگے مہنگے کپڑے نی نورمل جو آپ کے کپڑے ہیں آپ وہی کپڑے پہنیں لیکن ان کپڑوں کو پریس کر کے اچھے سے آپ اپنا جو ڈریسنگ سینس ہے اس کو صدہ دیں کیونکہ یہ چیز آپ کا چڑچڑا پن ہے وہ اس کو کم کرے گا جو آپ کا اسٹریس ہے اس کو کم کرے گا آپ لوگ انہیں اکثر کر کے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں کسی فنکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہاں ہم زیادہ پھر خود کے اوپر ہوتا ہے اپنے کپڑوں پر ہوتا ہے اسی طرح سے جب آپ اپنا جو ڈریسنگ سینس ہے اس کو اچھا رکھیں گی بہتر رکھیں گی تو ڈریسنگ سینس جو ہے وہ آپ کے چڑچڑے پن کو آپ کے اسٹریس کو کافی حد تک دور کرے گا کی ساس نے آپ سے کیا کہہ دیا آپ کے جتانی نے آپ سے کیا کہہ دیا یہ آپ کو کوئی بھی جو بات ہیں وہ آپ سنیں گی تو لیکن پھر آپ کو اتنی دھیان نہیں رہے گی کیونکہ وہاں آپ کا جو مائن ہے وہ آپ خود کے اوپر ہوگا اپنی ڈریسنگ پر ہوگا کیونکہ آپ خوبصورت لگ رہی ہوں گی اور اگر آپ اس کے اوپر اچھا سا اپنا ٹچ اپ کر لیتی ہیں کاجل لگ 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 تو ماشاءاللہ سے آپ بہت خوبصورت لگ تو یہ ان چیزوں کے ساتھ تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈریسنگ سینس کو بھی چینج کریں آپ اچھا پہنیں گی تو ظاہر ہے کہ آپ اچھی لگ گ اور جب آپ اچھی لگ گ خود میں تو آپ کے اندر ایک confidence آئے گا آپ کو اپنے آپ میں خوشی پیدا ہوگی آپ کو اچھا لگ گ ساتھ ہی آپ کے گھر میں کسی نے بھی آپ کیا بول دیا وہ آپ کو بلکل بھی دھیان نہیں رہے گا کیونکہ اس وقت آپ کا جو دھیان ہے وہ پورا خود پر ہوگا کیونکہ آپ خوبصورت لگ رہی ہیں اچھا جی نیکس پوائنٹ ہے میرا یہاں پہ کہ آپ ایک کیسی لیڈی بننا چاہتی ہیں مجبوط لیڈی بننا چاہتی ہیں یا لاچار اور مجبور لیڈی بننا چاہتی ہیں یہ بلکل آپ کے اوپر depend کر سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے دکھنا چاہتی ہیں اور کس طرح سے بننا چاہتی ہیں ایسی جو 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 میں رہتی ہیں کبھی کسی نے کچھ بول دیا یا پھر وہ اپنے لیے کوئی عورت بنے آپ اپنی جو personality ہے آپ اپنی اس personality کو ایک اچھی personality بنائیں جسے کہ آپ کے بچے آپ بیٹی آپ کو دیکھ کر impress ہوں کہیں کہ ہاں میری ممہ جو ہے وہ ایک اچھی personality کی لیڈی ہے اچھی بہو بنے ایک اچھی ماں بنے ساتھ میں ایک اچھی بی بی بنے ہوتا چلا جاتا ہے آپ اس ریس میں جاتی ہیں ساتھ ہی آپ کو fit depression ہونے لگتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے برداست کی بھی اپنی ایک حد بنا کے رکھیں جتنا آپ برداست کر سکتی ہیں اتنا کریں آپ کو ایک مجبوط عورت بنائیں آپ کی جو personality ہے اس کو اچھا بنا کے رکھیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو جو بھی points بتائیں ہیں اگر آپ ان کو دھیان دیتی ہیں دھیان میں رکھتی ہیں تو یقین مانے کہ آپ ایک smart lady and ایک مجبوط and اچھی personality کی lady بنیں گے سے پہلے تو آپ نے آپ کا تعلق ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ایک مجبوط تعلق بنانا ہے ساتھ ہی آپ کو اپنی health پر دھیان دینا ہے کہ آپ کو کوئی problem تو نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنا dressing sense ہے اس کو صدا رہنا ہے آپ کو اپنی family کو full time دینا ہے اپنے بچوں کے ساتھ full time spend کو یہی پر end کرتی ہوں اور اگر آج آپ لوگ کو میرا بلوگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو پلیز جرور سبسکرائب کریے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آن کریے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا نہ بھولیے گا چلیں جی فرمیں ملتی ہوں آپ دیکھئے اس سے آپ کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ develop ہوگی ساتھ ہی آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی جو بھی آپ کی پرابلم ہو ہزبین کو لے کر جیسی بھی آپ کو پرابلم ہو وہ آپ کی جو بھی ساری پرابلم ہے وہ ساری آپ کی کب solve ہو جائے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا